ہیلو گائیس دنیا میں خطرناک جانوروں کی بات کی جائے تو سب شیر یا مگرمج کی بادے میں سوچتے ہیں اور اگر امیجن جنگلوں کی بات کرے تو وہاں پر اتنے بڑے سامب بھی رہتے ہیں جو انسان کو پل بھر میں نگل جائیں گے ان کا نام اینکونڈا ہے اور اس سے پہلے دنیا میں بہت بڑے کریچر تھے اور بہت خطرناک بھی تھے کس تو کس سے کہانیوں میں گوڈجیلا کا بھی بھی بتاتے ہیں لیکن گوڈجیلا کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا ہے لیکن ایک سمیں تھا جب ڈائنوسور کا راج ہوا کرتا تھا اور اس سمیں کے ٹائم میں ایک سامب ایسا بھی تھا جس کے سامنے اینکونڈا ایسا لگتا تھا جیسے کھلی کے سامنے ری مشتریوں اب اتنا بڑا سامب دیکھ کر تو سب در ہی جائیں لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن تائٹنووہ ہوتا تو انسانوں کو بہت خطرہ ہوتا کیونکہ اتنا بڑا سامب مطلب انسانوں کا جینا مشکل ہی ہو جاتا جانکری کے انسان تائٹنووہ سامب کی لمبائی 42 سوٹ تک ہو سکتی تھی جبکہ اس کا وزن 1100 سے 1500 کلوگرام تک ہو سکتا تھا کئی جیو ویگیانیکوں کا ماننا ہے کہ یہ سامب 60,000 سال پہلے جیوی تھے حالانکہ کچھ لوگوں کا ابھی بھی ماننا ہے کہ تائٹنووہ ابھی بھی امیزن کے جنگلوں میں رہتے ہیں امیزن کے جنگلوں میں ابھی بھی کچھ ایسے جانور رہتے ہیں جن کے بارے میں ابھی پتہ لگایا ہے جانا باقی ہے کچھ جیو ویگیانیکوں کے مطابق تائٹنووہ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں امیزن کے علاقے میں رہنے والے کچھ آدھیواسیوں کا ماننا ہے کہ تائٹنووہ آج بھی وہاں موجود ہیں خاص کر پانی کے اندر ویب سائٹ مسٹریس ارت کے مطابق یہاں رہنے والے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں چالیس فٹ لمبا ایک ساپ رہتا ہے جسے یاکون مانا یا مدر آف دو آٹر بھی کھا جاتا ہے حالانکہ اتنے لمبے اور بھیانک ساپ کو لے کر ابھی بھی کوئی ادھکارک ریکارڈ موجود نہیں ہے لیکن کئی لوگوں نے اس وشالکہ ساپ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ ساپ سچ مچ میں ہم سب کے بیچ اپلبد ہے اب تک پچیس فٹ کے سب سے لمبے اینکونڈا کے بارے میں ادھکارک روپ سے جانکاری اپلبد ہے اگر یاکون مانا کے ہونے سے سمبندیت ہوایں سچ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اینکونڈا ساپ کی کوئی ایسی پر جاتی ہو جس کے بارے میں اب تک خوش نہیں ہوئی ہو یا پھر یہ ایک تائیتنوبوہ بھی ہو سکتا ہے تائیتنوبوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مگرمچ کی طرح شکار کرتا تھا ان ساپوں پر ہوئے تمام ریسرچ کے معنی تو یہ ساپ ڈائنسور کو بھی جندہ نگل جاتے تھے حالانکہ کچھ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ ڈائنسور کے بچے کو نگلتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ تائیتنوبوہ آز دھرتی پر پائے جانے والے اینکونڈا سے دو گونے لمبے اور چار گونہ زیادہ فاری ہوتے تھے تائیتنوبوہ آز تک کے جارتا ساپوں کے طرح جہریلے نہیں ہوتے تھے یہ گرمی کے موسم میں آسانی سے رہ سکتے تھے یہ نبیر ڈگری تاپمان تک جھیل سکتے تھے حالانکہ تائیتنوبوہ آز ساپ دھرتی سے ولپت ہو چکے ہیں اور اس کے سب سے پہلے جیواش دو جار نو میں کولمبیا کے لا گوزیرا گویلا خدانوں میں ملا تھا یہاں اس کے اٹھائیس دھانچے ملے تھے اور ان کو جوڑنے کے بعد ان کی لمبائی دیکھ کر ویگینک بھی حیران ہو گئے تھے تائیتنوبوہ کے اسٹرٹوں کا دعویٰ کرنے والے ویگینکوں کا کہنا ہے کہ یہ امیجن ندی میں ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ امیجن ندی کا شیط اتنا ویسٹرٹ اور رہیسے میں ہے کہ پیگینک آنس تک ندی کی تہہ تک پہنچنے میں آسفل رہے ہیں گورتلب ہے کہ امیجن ندی کی کل لمبائی چھے یا 992 کلومیٹر ہے تو یہ ہو سکتا ہے یہ تائیتنوبوہ اس ندی میں ابھی جندہ ہو گائیس یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ اگر تائیتنوبوہ جندہ ہوتا تو کیا ہوتا جو ساپ مگرمچ کو جندہ نگل سکتا ہے وہ انسانوں کا کیا حال کرتا اس سے لگتا ہے کہ یہ اس جمانے کا مانسٹر ہوا کرتا تھا گائیس ایسے اور امیجن ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں